دوستو میرا نام راشیز زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی یمن نے بحیثیت حکومت ہوتی نہیں انسار اللہ نہیں یمن نے خود بحیثیت حکومت امریکہ کے اور انگلینڈ کے جتنے وارشپس ہیں ان پر حملہ کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے کہ انہوں کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ یمن نے کہا 21 میزائل بیلسٹک میزائل انٹی شپ میزائل مارے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ کہ 18 میزائل لگے ہیں لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کر دیا سب کو تباہ کر دیا یمن کا سب سے بڑا حملہ بحیثیت حکومت اس بات کو درشاہتا ہے کہ اب دو تین دن میں آپ کو بہت بڑی خبر یمن سے ملے گی چونکہ امریکہ اپنے ورچسو کو باقی رکھنے کے لیے ظاہر سے باتیں اس پر حملہ کرے گا اور جرمنی کے جتنی بھی شپنگ کمپنیز تھیں انہوں نے جرمن سرکار سے کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارا راستہ کلیر کنہ یمن پر حملہ کر دیں امریکہ نے تو کہا کہ صاحب یہ جو ہے حملہ ہوا ہے لیکن ہم نے انٹرسیپٹ کر دیا ہے لیکن سیکلو ویڈیوز آ چکے ہیں جب وہاں پر جہاز یا وارشپ جلتے ہوئے دکھائی دیا آپ کو میں ویڈیو ایسے ہی دکھاؤں گا بیٹھے بیٹھے لیکن پہلے خبر دیکھ لیجئے آپ کے سامنے بہت ساری خبریں میرے سامنے ہیں یہ خبر تو ہے کہ یہ وہی یمن کا جو پروقتہ ہے سینہ کا اس کا کہنا ہے یہایا ساریہ ٹھیک ہے جناب اور آگے اسے ایران آفزرور نے بھی لکھا کہ ہوتیز ٹارگٹ امریکن شپ انڈ ریڈ سی انسار اللہ فائر ڈیزن آف دہ ڈرونز آن میزائل آنڈ امریکن شپ لیکن آگے دیکھئے اب خبر دوسری اس کے اندر ہوا یوں ہے کہ جو امریکہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یو ایس سینٹ کوم نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ آم دہ ٹوئنٹی سکس ہوتی اٹیک کمرشل شپنگ لینز دہ ریڈ سی یہ امریکہ کے سینٹ کوم کی طرف سے آیا ہے انہوں نے کہا کہ 9-15 پہ ہم پہ حملہ ہوا ہے سانہ کے طرح ایران کا جو بیکڈ لانج ہوتی بہ ہے اس نے کیا ہے لیکن یمن نے کہا ہے تو ہم نے کیا اور اس میں لکھا انہوں نے کہ ہم نے سب کو انٹرسیپٹ کر دیا اب میں آپ کو آنے والے وقت میں ویڈیو بھی دکھا دوں گا کہ کس طرح سے وہ حملہ ہوا ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی کر کے اب آپ کو تھوڑی سے خبریں میں اور بتا دوں ایک خبر یہ ہے کہ ہجباللہ کی طرف سے بھی بڑا سخت جواب آیا ہے ابھی یمن میں کس طرح سے بحر امر میں لڑائی ہوگی یمن ہجباللہ نے بھی کہا کہ آپ بلکل بے فکر رہیں بہت بڑا حملہ آپ پر ہم کرنے جا رہے ہیں تیسری خبر میں آپ کو کل بھی بتا چکا تھا لیکن اب اس پر مہر لگ گئی ہے کہ بلنکن کا یہ دورہ بلکل پوری طرح سے فلوپ ہو گیا پوری دنیا ایک نقشے پر تھی لیکن نیتن یاہو نے پوری دنیا کو دھتا بتاتے ہوئے ان کی بات کو درکنار کرتے ہوئے لڑائی کی ہی بات کی ہے حالانکہ نیتن یاہو کا ایک ویڈیو آیا ہے اور اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم دراصل ہماس سے لڑ رہے ہیں سی وی لین لوگوں سے نہیں لڑ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کوئی بھی ایسی لاؤ ریگولیشن کا ہم جائے وائلیشن نہیں کر رہے کتنا بڑا جھونٹ ہے کہہ رہا سی وی لین کو نہیں مار رہا ایک سو پہتیس سی وی لین کل ہی مارے گا چلیے خر اب میں آپ کو الگ الگ خبر بتا رہا ہوں اور ڈیویڈ کیمرون جو لارڈ سبا کے ممبر بھی ہیں اور ودیش منتری ہیں گلینڈ کے انہوں نے بڑی شاندار بات کہی اور انہوں نے کہا ڈیویڈ کیمرون وریڈ اسرائیل میں یہ نیتن یاہو کی اس بات کا جواب ہے جس میں وہ بے ایمان ویقتی کہہ رہا کہ میں نے انٹرنیشنل لاؤ کا کوئی بھی وائلیشن نہیں کیا اس کو ٹائمز نے بھی چھاپا کہ ڈیویڈ کیمرون اسرائیل میں ایک خبر اور بتا دیتا ہوں افریقہ جو انٹرنیشنل کوڈ آف کورٹ آف جسٹس میں بہت ساری ساؤت افریقہ گیا ہے وہاں پہ پاکستان اور سعودی عرب اور او آئی سی بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں یعنی کہ دنیا کے بہت بڑے ملک اب بیسیکلی نیتن یاو کو ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کے فوٹو بھی آیا ہے وہ آلہ کی پرانا ہے کوئی بنایا گیا ہے اس کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے وہ پوری دنیا کو بے فکر رہی ہے وہ مصیبت میں ڈال چکا ہے ڈال دے گا امریکہ تو وہ امریکہ کو تو وہ گھسیٹ کر لے کر ہی آ گیا ہے اب یعنی پر حملے کے بعد آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایران کیسے ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ پورا خطہ آگ سے گھر جائے گا اب اس کے لئے آپ لوگ تیار رہیں الگ الگ خبریں بتاؤں گا آپ کو میں پہلے آپ کچھ کچھ میرے ٹوٹ نکالیں وہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد الگ الگ کچھ خبریں آ سکتی ہیں دیکھیں جناب امن حالات خطے کے بہت زبردک خراب ہیں اور لوگ بیچارے کس قدر حالاتوں میں ہیں میں الگ الگ خبر آپ کو کیا بتاؤں ایک خبر اور دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ خبر آئی ہے اس کا آئی ہاں عبد الرحمان سبری ہیں انہوں نے عربی میں اس کو ڈالا ہے امریکن وارشپ جیٹ واس ٹارگیٹڈ ان دریڈ سی یسٹرڈے بیو ایس باوم بون ہوم ریچرڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ کو نظر آ جائے معافی چاہوں گا نہیں دکھا سکتا کل فیس بک پر بھی دکھایا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ سکرین شوٹ یہاں فریز کر کے میری ایڈیٹر لیں اور اس کو تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھا دیں چونکہ جب اگر میں آگے کو ہوتا ہوں تو پیچھے سے کچھ بیک گراؤن ہلکا سا وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حملہ انہی بحر ایمر کے اندر جو امریکہ اور انگلینڈ کے جہاز ہیں وارشپ ہیں ان پر حملہ ٹھیک ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا جو وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ جھونٹ تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کو کچھ اور خبریں بھی دکھا دیتا ہوں ایک خبر اور بھی ہے یہ ڈاکٹر سیم یوسف ہے انہوں نے عربی میں لکھا ویڈیو آف یمنی آرمڈ فورس ٹارگیٹنگ امریکن وارشپ انٹرنیٹ سی یہ الگ ہے انہوں نے تو میوزک بھی ڈال دیا اس کے اندر کوئی یہ رات کا سینہ آپ دیکھیں گے یہ آپ بتا چل جائے گا آپ کو شاید شاید لائٹ نظر آ جائے مجبوری ہے دوستو میں تو آپ کو بہت کچھ دکھانا چاہتا ہوں لیکن کل میں نے فیس بک پر ویڈیو ڈالا ایشیو ڈال دیا واپس ہو گیا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فیس بک تو مانا کر رہا ہے اور وہ اس طرح کی جو بھارت کے سرکار کی ایک ایسی پالیسی بتائی جاری باہر کی ایک ریسرچ کے مطابق کہ فیس بک مار جکربر کو کہہ دیا کہ ان تمام لوگوں کے جتنے بھی فیس ہیں فیس بک پیجز ہیں ان کو آپ ریچ ڈال کر دیں ساکسی جوشی ہیں انہوں نے پر ویڈیو بھی بنایا ہے اب آپ اگلی خبر دیکھئے یہ اگلی خبر ہے کہ اسرائیل نیوز پیپر ہیرٹس نے لکھا کہ نیوز پیپر جو ہیرٹس ہے اسرائیل کا وہ کہہ رہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہجباللہ جو ہے مطلب پہلی بار اس طرح کے انٹی ٹینک اور میزائلوں کا استعمال کر رہا ہماری بیلڈنگ کے لیے the big change that is happening now that ہجباللہ is using انٹی ٹینک میزائل as a sniper weapon اب سے پہلے ہجباللہ نے اور اس کے سنائپر جو ہیں انہوں نے اس طرح کے حملے نہیں کیے method of using انٹی ٹینک میزائل by ہجباللہ is unprecedented in the world and there is no defense against it انہوں نے کہا کہ یہ جو ہجباللہ کی طرف سے انٹی ٹینک میزائل مارے جا رہے ہیں یہ بالکل اپرتیاشت ہیں اس کے اندر امید سے پرے ہیں اور دنیا جو ہے نا اس کو defense نہیں کر سکتی مطلب اس کو اس کا جواب نہیں دے سکتی یہ نیوز پیپر ہیرٹس کا کہنا ہے ہجباللہ کی طاقت بتا رہا ہوں میں آپ کو اب آپ آگے چلیں جناب امن یہ تو تھوڑی دیش کی خبریں ہیں وہ میں نے ابھی بنائی تھی کہیں یہ وہ countries ہیں جو کی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جا رہے ہیں سعودی عریب پاکستان بنگلہ دیش ایران مورکو جورڈن نامیہ وینوزیولا مالدیو نکارگوہ بولیویا ٹرکی ملیشیا یہ لوگ ہیں اس کے اندر نیچے فوٹو بھی ڈال دیا نیتن یاہو کا ایسے دکھا دیا تو مہتکڑی لگی ہوئی ہے شاید لائٹ نہ پڑھ پائے دیکھیں سکتے ہیں یہ فوٹو لگانے پر ہی فیس بک منہ کر دیتا ہے کل تو صرف اسماعیل ہانیا کا فوٹو دس سیکنڈ کے لئے لگایا تھا انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ ویڈوڑ گیا تھا چلی ایک خبر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں کہ اسرائیل فوج کی یہودی عورت کا بیان اگر جنگ ایسی جاری رہی تو میری طرح ساری یہودی فوجیں خود خوشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی ایسی مار پڑی یہودی فوج کو پوری دنیا اسرائیل کو شکست کردہ قرار دے رہی ہے یہ ایک لڑکی کا بیان ہے الجزیرہ پر اس نے کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے مار پڑتی رہی تو تمام جو فوج کے لوگ ہیں یہودی وہ خود خوشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے میری طرح اب انہوں نے خود خوشی کی یا نہیں کیے تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ الجزیرہ کی خبر ہے ایک خبر ہو رہا گئی صاحب وہی بات ہے جو میں نے لائی دکھائی تھی آپ کو دوبارہ سے ویڈیو وہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میں کیسے دکھاؤں ہوں آپ کو ایک صاحب تو ناراض ہو رہے تھے وہ بولے صاحب آپ ہی کے ساتھ پروبلم ہو رہی باقی سب لوگ دکھا جیتے ہیں ہو سکتا ہے دکھا جیتے ہو لیکن میرے پاس اتنے ذرائع نہیں ہے چلیے چینل 13 خبر چھاپی ہے کہ یو ایس سیکیٹری سٹیٹ انتھونی بلنکن دیورنگ his meeting with the war cabinet official it is impossible to eliminate حماس in its current form یہ چینل 13 نے چھاپا ہے یو ایس کا جو سیکیٹری بلنکن ہے اس کی بات ہوئی تو تھوڑی تنہ تنہی بھی ہوئی ہے ایسا بھی بتایا گیا لیکن وہ بھی یہودی نکلا نا پہلے سفر میں جب آیا تھا تو بولا میں رکشہ منتری ویدیش منتری کے روپ میں نہیں آیا ہوں یہودی کے روپ میں آیا ہوں سرائیل تو وہ کہہ رہا ہے کہ it is impossible eliminate حماس in its current form اس طرح کا حماس کا جو روپے اس کو impossible 98-97 دن ہو گئے ہیں بلنکن also said as a war council meeting that palestinians have ambition to must accept them نیتن یاؤ now has a clear proposal on the table from the US ceasefire and palestinian state اور war on a regional scale you will surely lose the US will not be able to protect you اس نے کہا کہ میں ceasefire کیلئے اگر راضی ہو گیا تو جناب من یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ اور وہ ہمیں protect نہیں کر سکتا تو مانا ہی نہیں ہے وہ تو بالکل اس طرح حد سے خل چکا ہے یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی ایک خبر میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں یہ وہ بیان ہے نیتن یہو کا جو دینے آیا تھا بے ایمان ویقتی کہ صاحب میں سی وی لین کی کوئی بھی نہیں کر رہا ہوں اس نے خبر ہے تمام لوگوں کو اور گازہ کو پوری کو آگ لگا دینی چاہیے اب بتا دورنگا ویہوار تو تیرہ سپیکر بتاتا ہے اس آدمی کی شکل اس کا واقعی یہ ہٹلر اچھا لگتا ہے آج کی تاریخ میں چلیے خیر اب آپ دیکھیں میں سلسلے وار کچھ اور خبر دکھاتا ہوں یہ کہ اس کو روکا جائے اب تو حماس کہہ رہا ہے بھائی لیڈر آگے بیان لکھتا کہ ایکیوپیشن مارکیٹنگ اور موونگ تھرڈ فیس تیسرے مرحلے میں جو وار جا رہی ہے بہت زیادہ ہے اور جو میار گمالی ہیں ہوسٹیجز ان کو واپس نہیں آکے جائے جب تک وہاں کی طرف سے کہنا ہے نیتانی یاہو نے اپنی انٹینشن زاہر کر دی وہ میں آپ بتا چکا ہوں ایک خبر اور دیکھ ریزولیشن پاس ہو گیا اس کے اندر امریکن ڈیلیگیٹ تو سیکیورٹی کاؤنسل اڈاپٹنگ ریزولیشن اگینسٹ اٹیک اٹیک ریڈ سی ویل ڈیمونسٹریٹ اوار یونیٹی اگینس وائیلیشن دا لو وائیلیشن دکھائی دیرہا ان کو بہر ایمر میں اور گازہ کے اندر ہزاروں مسلمان بچے مار دیے جا رہے ہیں روزانہ اس کا وائیلیشن نہیں دکھتا ان بے ایمان لوگوں کو اور اس پر پاس ہو گیا کہ یمن پر حملہ کر دو یمن نے صاف کہا کہ اسرائیل جانے والا جہاز روکیں گے باقی دنیا کی ٹریڈ چل سکتی ہے اور یمن کے اور اسرائیل کے ساتھ جو بیر دیش آئے گا امریکہ ہو یا جرمنی اس کے ساتھ بھی للا جائے گا اس نے بہت سارے چھوڑے بھی ہیں کہیں اور کہ وہ شپ پر وار بھی نہیں کر رہا ہے شپ پر وار بھی نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو تو انٹرنیشن وائیلیشن مان رہا ہے امریکہ اور باقی تمام برادری لیکن وہاں گازہ میں ہو رہا ہے اس روس نے جرور کہا ہے اس کے بارے میں کہ دراصل یہ جو تمام جو چیز ہوئی ہے بہر احمر میں ریڈ سی میں یہ بیسیکلی گازہ کی وجہ سے ہو رہی اور اس کا پالٹیکل نکالنا چاہیے لیکن بے ایمانوں کی دنیا ہے کیا کر سکتے ہیں امریکن انٹیلیجنس اسیسمنٹ انکریزنگ یہ بات وہی چل رہی ہے اب آپ دیکھیں اگلی خبر چھے انٹرنیشن اورگنائزیشن ہیں انہوں نے بائیڈن کو کا امیڈیٹ اسٹک ایکشن لینے کے لیے جو جرنلس پر حملہ ہو رہا ہے گازہ میں ٹھیک ہے ایک خبر میں آپ کو اور بتا دوں چلیے یہ تو خبر میں آپ کو بتا چکا تھا انسار اللہ کی طرف سے انہوں نے کہہ جاتا کہ ہم نے ایسا کوئی بھی وہ نہیں کیا ہے لیکن وہ بہرحال ٹھیک ہے ایک خبر آپ ہجب اللہ کی طرف سے بھی دیکھ لیجئے دس جنوری انہوں نے جو حملہ کیا ہے ہجب اللہ کی طرف طرف سے حملہ ہوا ہے سینز فروم ٹارگیٹنگ اسپائی ایکیپمنٹس جاسوسی کرنے کا کوئی ان کا باقاعدہ وہ لگا ہوا تھا بورڈر پر حدب البستان میں اس کو انہوں نے مار گرایا ہے مطلب ختم کر دیا ہے ٹھیک یہ وہی بات آگئی پھر اس کی دوبارہ سے چلیے خیر یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی جناب ایک خبر اور دیکھ لیجئے آپ یہ میسیو ہوتی جو اٹیک ہے اس کا فوٹو کاش آپ کو نظر آ جائے یہ ہے وہ حملہ جو بحر ایمر میں امریکی وارشپ پر کیا ہے ٹھیک ہے جناب اور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو بہت بڑے بڑے حملے ہو گئے ہیں کچھ ایسے نرسنہار دکھائے جا رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ گازہ کے اندر بستیوں کو اس طرح سے اڑانے کے سین لگا رہے ہیں یہ لوگ کہ بس ایسا لگتا کہ جیسے ہیروشیما ناغر ساگی کا کوئی سین ہوا کرتا تھا وہ ہے سعودی عرب نے بھی کہہ دیا کہ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جا رہا ہوں یہ خبر ہو گئی جناب یہ چار پانچ خبریں آپ کو بتانی تھی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی یہ بھی بتا دی اب ایک خبر اور میں نے کل آپ کو بتائی تھی اس کو چھاپا ٹائمز نے جو موساد کا جو ایکس ڈیریکٹر تھا چیف بن یامن نیتن یاہو مست ڈیزائن اس نے کہا کہ نیتن یاہو کو ڈیزائن کر دینا چاہیے یہ کل میں آپ کو خبر بتا چکا ہوں لیکن اب بہت بڑا آدارہ ٹائمز اس نے چھاپا ہے درشکو کل ملا کے سینوری یہ ہے جو میں نے آپ کو پورا کا پورا خاکہ بتا دیا ہے آپ کوئی بات سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی خبر ارے بھئی اگھٹی کرتا رہتا ہوں ہو چکتا پرانی خبریں ہو لیکن اس کا وشنیشنل کرنے آ جاتا ہوں آپ کو خبریں کیسی لگتی ہیں اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ایڈ دار ایڈ نیوز نائن ٹی وی لکھئے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور یوٹیوب پر بھی جا کر آپ دیکھیں انشاءاللہ نیکس ٹائم کوئی خبر آتی ہے حاضر ہو جاتا ہوں جہیو